دوستو سونی لیف کی سیریز مہارانی ریلیز ہونے کے بعد سے ہی اپنے بہترین کہانی کلاکاروں کے پردرشن نردیشن اور کہانی میں آنے والے ٹویسٹ کو لے کر کافی لوگ پری ہو رہی ہے اس کی لوپریتیا کے ساتھ ہی لوگوں میں اس کے کلاکاروں اور کلاکاروں کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی کو لے کر چگیا سا بڑھ رہی ہے اور کئی لوگ اسے صرف بیہار، لالو پرساد یادب اور رابڑی دیوی تک ہی سیمت مان رہے ہیں جب کی احسان نہیں ہے اس سیریز کے نرماتاؤں نے بیسک کنسپ بلکل بیہار سے ہی اٹھایا ہے ساتھ ہی اپنی بعد اپنی پتنی کو مکھی منتری بنانے کی کہانی بھی لالو پرساد یادب اور رابڑی دیوی سے پریریت ہے بیہار کی جاتیقت راجنی کو بکو بھی اس میں دکھایا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ دس اپیسوڈ کی سیریز میں بھارت کے کئی راجنیتاؤں کا چترن بڑی ہی بکو بھی سے کیا گیا ہے تو اس لیے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں جس سے آپ کو پتا چل سکے کہ کون ہیں وہ نیتا جن کے کردار رانی بھارتی، بھیما بھارتی، نوین کمار، گوری شنکر پانڈے، مکھیا جی، شنکر مہتو نے نبھائے اور یہ جانتے ہیں کہ کون ہیں مہرانی سیریز کے اصلی کردار ریل ورزز ریل میں پہلے نمبر پہ ہیں اس سیریز کی مہرانی یعنی ہما کوریشی کا کردار ہما کوریشی کا کردار رابڑی دیوی کے کردار سے پریریت ہے تتھا اس میں رابڑی دیوی کے شروعاتی دنوں کے کچھ اصلی دنوں کو جیوانت کیا گیا ہے جیسے پہلی بار مکہ منتری بننے کے بعد وہاں جب شپت پڑھنے گئی تھی تو وہاں اسے نہیں پڑھ پائی تھی جو سیریز میں دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ دوستوں اس کردار کو منروجن کے حساب سے بھی تھوڑا گھومائیا گیا ہے جیسے انت میں مکہ منتری دوارہ اپنے ہی پتی کو جیل بھیجوانا کالپنک ہے ساتھ ہی گاؤں میں رہنے کے دوران رابڑی دیوی اکیلی تھی ایسا بھی نہیں ہے اصل میں لالو پرساد یادف جی کا پریوار ان سدس سے گاؤں میں ہی رابڑی دیوی جی کے ساتھ رہتے تھے اگلا کردار ہے دوستو سوہم سوہ دوارہ ابنیت بھیمہ بھارتی کا جس کا ایک ڈائلوگ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں قیمت اس ویقتی سے پوچھو جس کے پاس آزادی کے پچاس سال بہت بھی اپنا نہ گھر ہے نہ جمین قیمت اس کے تیہار مزدور سے پوچھو جن کا نہ اپنی جنانی پر حق تھا نہ اپنی زمین پر دونوں پر زمیدار کا مالکانہ حق ہوا کرتا تھا بھیمہ سرکار میں آج پہلی بار ان کی جنانی بھی اپنی ہے اور زمین بھی لاتھی اور بندوق کے دم پر لاکھوں لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جاتا تھا لیکن آج نڈر ہو کر لوگ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں بیہار کے اتحاس میں پہلی بار دلت اور پچھوڑوں کا حصہ داری ہے سرکار میں یہ کردار راشتی جنتہ دل کے سن صحبک لالو پرساد یادب پر کندرت ہے جن کے مکہ منتری رہتے ہی بیہار میں پڑھ پچھوڑوں کو آواز ملی لالو یادب نے بیہار میں پچھوڑی جاتی کے لوگوں کو آواز دینے کا کام کیا جو اس سیریز میں بھی صاف دکھایا گیا ہے سورگ نہ سہی لیکن سورگ تو بھیمہ نے لوگوں کو دیا ہے آج اور اسی وجہ سے لالو کو آج بھی کئی لوگ اپنا بھگوان مانتے ہیں دوستو اگلا کردار ہے نوین کمار کا کردار جسے امیس سیال نے نبھایا ہے دوستو جتنی تعریف ہما کرشی سوہم شاہ کو مل رہی ہے ٹھیک اتنی ہی تعریف امیس سیال کو بھی اس کردار کے لیے مل رہی ہے کئی لوگ اس کردار کو نتیش کمار کے کردار سے پریریت بتاتے ہیں جبکہ اس سمیں لالو پرساد یادب جب ستہ میں تھے نشو کمار کا قد اتنا بڑا نہیں تھا جتنا نوین کمار کا اس سیریز میں دکھایا گیا ہے یا کردار کہانی میں اپنی پارٹی کے اندر ہی وپکش ہونے کو دکھاتا ہے حالانکہ اس سیریز کے بعد اگر کسی اصل راجنیتہ سے یا کردار پریریت لگتا ہے تو وہاں ہے مہاراشت کے ایک پور مکمنتری کا کردار جنہیں بینہ ویدھائیقوں کے سمرتھن کے ہی راجپال نے صبح آٹھ بجے شپت دلوا دی تھی اور ویدھائیق کے سمرتھن نہ ہونے کے بعد ماتر دو دن کے اندر ہی انہیں استیفہ دینا پڑ گیا تھا ایسے وہ اوور کانفیڈنٹ تھے کہ می پونے آئی میں ہی دوبارہ آنے والا ہوں ٹھیک ویسے ہی نوین کمار بھی پوری سیریز میں اوور کانفیڈنٹ دکھائے گئے ہیں سی ایم بننے کو لے کر لیکن وہ انت تک بن نہیں پاتے ہیں اس لیے یہ کردار بہار نہ سہی مہاراشت کے آج کے ایک وپکش کے نیتا سے ملتا جلتا ہے اگلے کردار کا نام ہے گوری شنکر پانڈے دوستو گوری شنکر پانڈے کا کردار بھاچپا نیتا اندر سنگھ نامدھاری کے کردار پر بیسٹ ہے یہ بات اس سمیں کی ہے جب کیندر میں وی پی سنگھ کی اگوائی میں جنتہ دل کی سرکار چل رہی تھی اور بی جے پی کا سمرتھن اسے حاصل تھا ایسی بیچ بیہار میں ویدھان ساپا کا چناب ہوا اور 324 سدس کے ویدھان ساپا میں ستہ روڑ کانگریز کو ماتر 71 سیٹیں ملی بہومت کے لیے کم سے کم 163 ویدھائکوں کا سمرتھن کی ضرورت تھی جنتہ دل کو 122 سیٹیں ملی تھی لیکن بہومت کے لیے اسے اور سیٹوں کی ضرورت تھی بی جے پی کے کل 40 ویدھائک جیت کر پہنچے تھے کیندر کی وی پی سنگھ سرکار کی ترج پر بی جے پی نے بیہار میں بھی جنتہ دل سرکار کو سمرتھن کیا جنتہ دل میں چلی رشا کسی کے بعد پارٹی کے اندر ہوئی ووٹنگ میں پور مکہ منتری رام سندر داس کو ہرا کر لالو پرسادی آدم نیتہ چنے گئے اور 10 مارچ 1990 کو لالو پہلی بار بیہار کے سی ایم کی کرسی پر بیٹھے اسی کے ساتھ لالو نے بیہار میں کانگریز پارٹی کے شاشن کو ختم کر دیا تھا لیکن دوستوں لالو کے ساتھ بی جے پی کا یہ ساتھ لمبے تک نہیں چل سکا جلد ہی کانگریز ویرود کی یہ دوستی منڈل بنام کمنڈل کی راجنیتی کا شکار ہو گئی سومنات سے ایودھیا کے لیے نکلے لالکرشن آڈوانی جی کی راتیاترہ کو لالو نے 23 ستمبر 1990 کو سمستی پر میں رکوا دیا اور آڈوانی کو گرفتار کرا دیا لالو کے اس قدم سے باکھلائی بی جے پی نے کیندر کی وی پی سنگ سرکار اور بیہار کے لالو یادب کی سرکار سے اپنا سمرتھن واپس لے دیا لیکن بی جے پی کی سمرتھن واپسی سے کیندر کی وی پی سنگ سرکار تو گر گئی لیکن بیہار میں لالو پرسات یادب اپنا قلعہ بچانے کے لیے بڑا کھیل کھیل گئے ان دنوں پردیش بی جے پی کے بڑے نیتہ ہوا کرتے تھے اندر سنگ نامدھاری نامدھاری لالو کے سمرتھن میں آگئے اور بی جے پی میں ٹوٹ ہو گئی نامدھاری کے گھٹ کے دس ویدھائکوں نے لالو کا سمرتھن کیا اور اس طرح لالو نے اپنی کرسی بچا لی ٹھیک اسی طرح کا قصہ دوستو مہارانی میں دوسرے اپیسوڈ میں آتا ہے جب گوری شنگر پانڈے کے آٹھ ویدھائک بھیما بھارتی کو سمرتھن کرتے ہیں اور بھیما اپنی سرکار اور کرسی دونوں بچا پاتے ہیں یہی سے لالو یادب نے اپنی سیاست کا نیا دھانف کھیلا کمنڈل ویرودی راجنیتی کو لالو نے اپنا مکھ ہتھیار بنایا لالو نے پچھڑے اور مسلم ووٹوں کو ملا کر ایم وائے سمکرن کا ویو رچا اور اسی کے بل پر بیہار میں پندرہ سال تک راج کیا اگلا قیدار ہے دوستو برمیشور مکھیا کا جی ہاں بھوچپور جلے کے گوپاری گاؤں میں رہنے والے مکھیاں اوچھی جاتی کے ایک ایسے ویکتی تھے جنہیں بڑے پیمانے پر نیجی سینا کا گٹھن کرنے والے کے روپ میں جانا جاتا ہے بیہار میں نکسلی سنگٹھنوں اور بڑے کسانوں کو خونی لڑائی کے دور میں ایک وقت وہاں آیا جب بڑے کسانوں نے مکھیا کے نرتیت میں اپنی ایک سینا بنائی ستمبر 1994 میں بار پرمیشور مکھیا کے نرتیت میں جو سنگٹھن بنا اسے رنویر سینا کا نام دیا گیا اس سمیں اس سنگٹھن کو بھومی ہین کسانوں کی نیجی سینا کہا جاتا تھا اس سینا کی خونی بھڑنت اکثر نکسلی سنگٹھنوں سے ہوا کرتی تھی باد میں خون خرابہ اتنا بڑا کی راج سرکار نے اسے پرتیبندیت کر دیا تھا نبے کے دشک میں رنویر سینا اور نکسلی سنگٹھنوں نے ایک دوسرے کے خلاف کئی بڑی کروائی کی تھی سب سے بڑا لکشمنپور باتھے نرسنگھار ایک دسمبر 1997 کو ہوا تھا جس میں 58 دلیت مارے گئے تھے اس لکشمنپور باتھے نرسنگھار کو سیریز میں بھی دکھایا گیا ہے دوستو اس گھٹنا نے راشتی سر پر بیہار کی جاتیگت سمسیا کو اجاگر کر دیا تھا اس گھٹنا میں بھی مکھیا کو ہی مکھی ابھیکت مانا گیا تھا ایک جون دوہزار بھارہ کو آرہ میں برمیشور مکھیا جب اپنے آواز میں گلی میں ٹہل رہے تھے اسی دوران صبح قریب ساڑھے چار بجے ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی آرہ میں ہوئی اس ہتیا کے چند گھنٹوں بعد ہی بیہار کے ہر علاقے سے ہنسا اور ورد کی خبریں آنے لگی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آرہ سہیت کئی شہر جنلے لگے تھے دوستو تھوڑا پہلے ہی میں نے آپ کو برمیشور مکھیا کے بارے میں بتایا تھا اور لکشمنپور نرسنگھار کے بارے میں بتایا لیکن لکشمنپور نرسنگھار کیوں ہوا تھا یہ نتیجہ تھا 12 فروری 1992 میں ہوئے بارہ ننسنگھار کا 12 فروری 1992 بیہار کے گیا میں دیر رات اچانک نقصالیوں نے پورے گاؤں کو گھیر لیا اور جب تک گاؤں کے لوگ کو سمجھ پاتے وہاں موت کا تانڈاو شروع ہو گیا بھومی ہی جاتی بہول اس گاؤں میں نقصالیوں نے ماں پتنیوں اور بیٹیوں کے سامنے ان کے اپنوں کا گلہ ریت دیا اس رات نقصالیوں نے درندگی کی حدے پار کرتے ہوئے 35 لوگوں کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی نقصالیوں نے بیچ وچاہ میں آئی مہلاؤں کو ہتیار کی بٹ سے بے رہمی سے پیٹا تھا کسی عورت نے اپنے آنکھ کے سامنے اپنے سوہاک کو مٹتے دیکھا تو کسی ماں کے سامنے اس کے بے قصور بیٹے کی لاش بھیجھ جاتی گئی اگر آپ کو یاد ہو تو سیریز میں بھی ایک ایسا سین ہے پہلے اپیسوڈ میں ہی دکھائے گئے ہیں جہاں شنکر مہتو نام کے نقصالی نیتا نے اس نظر سنگار کو عظام دیا شنکر مہتو کا جو کردار ہے وہاں شوشیل رائے سے پریریت ہے نقصالی نیتا شوشیل رائے بیہار کے پرشاشن سے الگ ایک سامانان تر نائیک پرنالی چلاتا تھا جس میں لوگ عدالت کی ویوستہ بھی اس نے کی ہوئی تھی اس پارٹی نے نم نجاتی کے بیہاریوں کو لام بند کیا اور اکثر اچھ جاتی کے ہیتوں کی رکشہ کرنے والے ویبھن سموہوں کے ساتھ سنگش کیا 2014 میں شوشیل رائے کے مرتیو کینسر سے ہو گئی تھی اور ماؤوادی کمیونسٹ سینٹر یعنی م سی سی آج اب ایک اتحاس بن چکا ہے تو دوست اس کے علاوہ پشوپالن منتری پروین کمار کا کردار محمد عاشق سین نے نبھایا ہے دوستو یہ کردار بہاری طور پر نوین کمار کے گروپ کا لگتا ہے لیکن اندر ہی طور پر یہ بھیما بھارتی کو سمرتھن کرتا ہے یعنی ان لوگوں کی نظروں میں وہ نوین کمار کے گینگ کا ہے لیکن بھیما بھارتی کو سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ایسا ہی کردار بھارتی راجنیتی میں بیہار میں ہی دیکھنے کو ملا ہے جو کچھ سمیں پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں انہیں لالو پرساد یادو موسم ویگیانک کہہ کر بھی بھلایا کرتے تھے جہاں پڑھلا بھاری ہوتا تھا یہ وہیں شفٹ ہو جاتے تھے ان کے بارے میں ایک روچک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ شپت لیتے وقت مزاکیہ طور پر کہتے تھے کہ میں اپنا نام شپت لیتا ہوں کہ سرکار چاہے کسی کی بھی بنے منتری میں ضرور بنوں گا بیہار کی راجنیتی کو سمجھنے والے اس وقتی کا نام تو دوستو مہارانی سے جڑے کرداروں کی ریل کہانی میں نے آپ کو آپ تک رکھی ہے اس میں آپ کو اگر کوئی بات ایسی لگی جو چھوٹ گئی ہے تو آپ کمنٹ باکس مک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور انہیں لوگوں سے بھی اس ویڈیو کو ساجہ کریں دھنیواز